انہوں نے کہا کہ اے صالح ہم آپ سے برا شگون لیتے ہیں معذر اللہ کہا کہ ہم آپ کو منحوس خیال کرتے ہیں اور جو تیرے ساتھ ہیں ان کو بھی ہم منحوس خیال کرتے ہیں یہ عجیب قوموں کا مزاج ہے کہ جو وجود برکت والے ہوتے ہیں وہ ان وجودوں کو اور ان پاک باز ہستیوں کو مٹانے کی آرزو میں لگے ہوتے ہیں کہ یہ وجود مٹچیں حالانکہ ساری روشنیاں اور سارے اجالے معاشرتوں میں پاک لوگوں کے دم سے ہوتے ہیں لیکن یہ شروع سے ہوتا آیا ہے کہ لوگوں نے پاک باز لوگوں کے اوپر تانو تشنی کے تیر بھی برسائے اور ان کے تقوے کو نشانہ تدہیق بنایا اور ان کی زندگی کے تقدس معاب لمحوں پر انگلیاں اٹھائیں تو انہوں نے کہا کہ اے صالح ہم تمہیں معاذ اللہ منحوس خیال کرتے ہیں اور تمہاری قوم کو تمہارے ساتھ جو لگے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ہم منحوس خیال کرتے ہیں یہ عموماً جو حالہ ہوتے ہیں ان میں یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ فلان چیز منحوس ہے فلان چیز منحوس ہے یہ کسی علاقے میں اللو کو منحوس خیال کیا جاتا ہے کسی میں یہ ہے کہ یہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو یہ منحوس ہو گیا ہے اس طرح کی باتیں اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور یہ توقل کے منافی چیزیں ہیں کوئی جو ہے وہ منحوس نہیں ہے بلکہ دنوں کو منحوس خیال کیا جاتا ہے بعض لوگ منگل کے دن کو منحوس خیال کرتے ہیں بعض اطراف کو سمتوں کو لوگ جو ہے وہ منحوس خیال کرتے ہیں بعض لوگوں کو منحوس خیال کرتے ہیں کہ صبح صبح وہ یہ مل گیا ہے اب سارا دن برائی گزرے گا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا چاہیے اور نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ کوئی شب منحوس ہے اور نہ کوئی وقت منحوس ہے جو منحوس ماننے پہ آئے تو معذر اللہ انہوں نے پیغمبر کو بھی منحوس قرار دے دیا اور پاک باز ہستی کے عالی مرتبت صحابہ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ منحوس قرار دے دیا اور کہا کہ ہم برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے تو قوم سمود میں نو لوگ تھے جو سب سے زیادہ فتنے کی نشانی تھے اور فتنہ گر تھے کتنے برے لوگ ہوتے ہیں کہ جب فتنہ گروں کی فرست بنے تو ان کا نام آتا ہے کسی بستی کے اندر کسی گاؤں کے اندر کسی شہر کے اندر کسی محلے کے اندر لوگ کہیں فلاں بندہ بڑا شیطان ہے فلاں بڑا بندہ شیطان ہے فلاں بڑا بندہ خبیص ہے تو لوگ اگلیوں پہ گنے اور کسی شخص کا نام اس فرست میں آ جائے مجھے بتاؤ کہ کتنا برا وہ شخص ہوتا ہے جس کا نام شیاطین کی فرست میں آ جائے گندے لوگوں کی فرست میں آ جائے برے لوگوں کی فرست میں آ جائے اللہ سے دعا مانگا کرو کہ مالک جب نام لیے جائیں تو ہمارا نام صالحین کی فرست میں آئے اچھے لوگوں کی فرست میں آئے